بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ میں خوش آمدے ناظرین زمین کا قریب ترین ہمسایہ چاند ہمیشہ سے ہی انسان کی توجہ کا مرکز رہا ہے قدیم زمانے کے انسانوں کے لیے تو رات میں روشنی کا واحد سرچشمہ تھا لیکن بعد میں جب تہذیب و تمدن نے ترقی کی تو اس کے باوجود چاند کے لیے لوگوں کی محبت کم نہیں ہوئی اور اردو شائری اور محاورے میں تو اسے خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے گزشتہ صدی میں شروع ہونے والی چاند پر تحقیق کے نتیجے میں انیس سو انہتر میں امریکہ نے پہلا انسان چاند پر اتارا تب ہی سے دنیا کی ترقی آفتہ قومیں چاند تک رسائی کی اس دور میں شریک ہیں اور گزشتہ پچاس سالوں میں چاند کے بارے میں بہت سے انکشافات ہمارے سامنے آئے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چین کی بھیجی گئی خودکار چاندگاڑی یو ٹو ٹو نے چاند کی مٹی میں سے ایسا کیا دریافت کر لیا ہے جس نے سائنسدانوں کو حیران کر کے رکھ دیا ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ گزشتہ کئی سالوں میں چاند پر زندگی تلاش کرنے کی کیا کیا کوششیں ہوتی رہیں اور ان کے نتیجے کیا نکلے اور کس طرح بہت سی ریسرچز کو ابھی تک دنیا سے خفیہ رکھا جا رہا ہے ہم آپ کو یہ بھی آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ دنیا کی ترقی یافتہ اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے رہنے والی قومیں کیوں چاند پر جا کر وہاں اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتی ہیں اور آج آپ یہ بھی جانیں گے کہ چاند دراصل ملکیت کس کی ہے حقیقہ ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ چاند ہماری زمین کے گرد کچھ اس انداز سے گردش کرتا ہے کہ اس کا ایک رخ ہمیشہ زمین کی طرف اور دوسرا زمین سے مخالف سمت میں رہتا ہے جسے ہم زمین سے دیکھ نہیں سکتے اور اس کیفیت کو ٹائیڈل لاک کہتے ہیں چین نے جو اپنی روور یو ٹو ٹو بھیجی وہ چاند کی اس سمت پر اتری جو ہم دیکھ نہیں سکتے 2019 میں بھیجے جانے والے اس روور یو ٹو ٹو کا صرف تین مہینے کا مشن تھا جب وہ چاند کے زمین مخالف حصے پر اترا لیکن یہ مشین وہاں پہ موجود رہی اور اسے واپس نہیں بلایا گیا اور یہ وہاں پر کام کرتی رہی اور وہاں پہ بہت سی دریافتیں کر کر کے زمین پر سائنسدانوں کو بھیجتی رہی ایک بڑی حیرت انگیز دریافت اس روور نے یہ کی کہ چاند کے زمین مخالف حصے کی مٹی دیکھنے میں تو خوشک ہے لیکن اس میں کچھ چپ چپاہٹ جیسی ہے اور اس بات پر تحقیق جاری ہے کہ آخر وہ کون سا مادہ ہے جس کی وجہ سے یہ مٹی چپ چپی سی ہے ابھی اس پر سائنسدان تحقیق کر ہی رہے تھے کہ اچانک یو ٹو ٹو نے ایک ایسی چیز دریافت کر لی جس کے بارے میں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسی چیز چاند پر مل سکتی ہے یہ تھی چاند کی مٹی میں ملنے والی شیشے کی نیم شفاف یعنی ٹرانسلیوسنٹ سی گولیاں یہ جیسے کنچے یا بنتے ہوتے ہیں ویسے شیشے کے ٹکڑے ہیں اور ان کی شکل دیکھنے میں کواڈز کی کرسٹلز کی طرح سی ہے چاند پر شیشے کا کوئی ٹکڑا پایا جانا کوئی ایسی حرت انگیز بات نہیں کیونکہ چاند پر سیلیکون کی ایک بہت بڑی مقدار ہے اور شیشہ بھی سیلیکون ہی کا ایک قسم کا مرقب ہوتا ہے لیکن یہ گولیاں گول سی ہیں اور کچھ ایسی شکل کی ہیں جیسے کسی مشین سے یا ہاتھ سے بنائی گئی ہوں ظاہر ہے ایسا ممکن تو نہیں ہے تو اس لیے چین کے سائنسدانوں نے اس پر ایک مفروضہ ایک ہائپوتیسس ڈیولپ کیا انہوں نے کہا کہ آج سے تقریباً چار ارب سال پہلے جب چاند اپنی نوجوانی کی عمر میں تھا تو یہاں پر مسلسل ولکینوز آتش فشاں پھٹتے رہتے تھے اور بڑی تعداد میں شہاب ساکبینی میٹیورز بھی ادھر ادھر سے سپیس سے آ کر چاند سے ٹکراتے رہتے تھے اور چار ارب سال پہلے شروع ہونے والا یہ سلسلہ کئی کروڑ سال تک جاری رہا اور شہاب ساکب جو خلا میں سے نامعلوم سمتوں سے آ کر چاند پر برس رہے تھے انہوں نے اس سلیکون یعنی شیشے جیسے مادے سے ٹکرا کر کچھ ایسی گرمی اور پریشر پیدا کیا کہ شیشے جیسا یہ مٹیریل نیم شفاف گولیوں کی شکل اختیار کر گیا یو ٹو ٹو روور اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور اگر ایسی نیم شفاف شیشے جیسی گولیاں اگر زیادہ مقدار میں دریافت ہو جاتی ہیں تو چینی ماہرین کے اس مفروضے کی تصدیق ہو جائے گی اور دنیا بھر کے دیگر ماہرین بھی اس پر اپنے اپنے ہائپاتسس یعنی مفروضے پیش کیے جا رہے ہیں اور آئندہ کچھ عرصے میں واضح ہو جائے گا کہ دراصل یہ شیشے کے گولیاں ہیں کیا لیکن ابھی اس وقت یہ تازہ ترین دریافت یقیناً بڑی حیرت انگیز اور دلچسپ بھی ہے چاند پر موجود چٹانوں میں چھپے ہوئے پانی کے بارے میں تو کچھ اشارے اور شواہد ملے ہیں لیکن بہرحال یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ چاند پر ایسے ریئر ارث میٹلز کی بہت بڑی مقدار موجود ہے جن کی زمین پر ٹیکنالوجی کے میدان میں شدید ضرورت ہے لیڈیم، ٹائٹینیم، الیمینیم جیسی بہت سی نادیر و نایاب دھاتیں جو کہ زمین پر کم ہوتی چلی جا رہی ہیں وہ چاند پر موجود ہیں اب مسئلہ یہ پڑ رہا ہے کہ زمین پر ان دھاتوں کی طلب میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے الیکٹرونکس مسنوات کو لے لیں سیمی کنڈکٹر ڈیوائسز لے لیں بیٹری سیلز لے لیں اور سب سے بڑھ کر آج کے دور کی الیکٹرک کارز کی ہائیبریڈ بیٹریہ ان سب میں لیڈیم، ٹائٹینیم وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے اب جون جون ایسی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں اور پھر بڑی تعداد میں تیار ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں زمین پر پہلے سے ہی کم مقدار میں موجود ان دھاتوں میں شدید کمی آ جاتی ہے اب اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمارا قریب ترین ہمسایہ چاند وہ کردار ادا کر سکتا ہے کیونکہ چاند پر ان دھاتوں کے بہت بڑے بڑے زخائر موجود ہیں جنہیں آج تک چھوا بھی نہیں گیا اور یہی وجہ ہے ناظرین کے دنیا کی ترقی یافتہ قومے پوری کوشش کر رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح وہ چاند تک رسائی حاصل کریں اور وہاں پر وہ اپنی اجارہ داری قائم کریں بلکل اسی طرح جیسے دو تین صدیوں پہلے پرتگال، سپین، ہالینڈ، فرانس اور انگلینڈ جیسی بڑی طاقتوں نے سستے وسائل اٹھانے کے لیے غریب ملکوں کا رخ کیا اور وہاں پر اپنی نو آبادیاں قائم کی تو اسی طرح سے بڑی طاقتیں چاند پر اپنی نو آبادیاں قائم کرنے کے چکر میں ہیں تاکہ چاند کے وسائل کو وہاں سے لاکر زمین پر استعمال کیا جائے اور نہ صرف یہ زمین پر کام آئیں گے بلکہ سپیس ریسرچ میں بھی یہی میٹرلز، یہی مٹیریلز استعمال ہوتے ہیں تو چاند ان کے لیے ایک جنکشن، ایک اڈا، ایک بیس بن سکتا ہے اس وقت تک تو چاند کسی کی ملکیت میں نہیں کیونکہ 1967 میں دنیا بھر کے ممالک نے ایک ٹریٹی سائن کی ایک معاہدہ سائن کیا جسے آؤٹر سپیس ٹریٹی کہا جاتا ہے اس معاہدے کے مطابق چاند پر کسی بھی قوم کی کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہے اور چاند سب کا ہے لیکن مستقبل میں ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ طاقتورکوں میں وہاں پہنچ کر طاقت کے زور پر ہی اپنی اجارہ داری قائم کر لیں گی کیونکہ اب تک بڑی بڑی طاقتیں اربوں ڈالر اس مشن میں انویسٹ کر چکی ہیں اور ظاہر ہیں انہیں اپنی انویسٹمنٹ کا ریٹرن بھی چاہیے ہوگا وہاں پر کی جانے والی تحقیق کا کچھ حصہ تو ہمارے سامنے آتا ہے لیکن بہت سے حصے کلاسیفائیڈ رکھے جاتے ہیں چاند پر زندگی کی تلاش کی بہت سی کوششیں ہوئیں اور جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ وہاں پانی تو ملا تو یقیناً ایسے مایکروبز ایسے خردبینی جرسو میں بھی وہاں پہ موجود ہیں جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ چاند پر یا تو ماضی میں کسی صورت میں زندگی موجود رہی ہوگی یا مستقبل میں کسی نہ کسی صورت میں پرورش پا سکے گی چاند تک یہ دور اس وقت بڑی مشکل ہے اور بہت زیادہ اخراجات بھی اس پر اٹھتے ہیں لیکن ایک وقت ایسا ضرور آئے گا ناظرین جب انسان کو ٹیلی پورٹ کیا جائے گا کس طرح سے بلکل اسی صورت میں جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبہ مہراج کو روشنی کی رفتار سے سفر کر کے صدرت المنتحہ تک پہنچے تھے اور سائنس اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ یہ موجزہ مہراج کا موجزہ یقین روشنی کی رفتار پر سفر کے ساتھ ہی ممکن ہوا کیا آنے والے دور میں سائنس عام انسانوں کو بھی اس قابل بنا سکے گی کہ وہ روشنی کی رفتار سے سفر کر سکے اس کے بارے میں ہم ہاں یا نہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن دیکھئے آواز کو تصویر کو سائنس روشنی کی لہروں میں کنورٹ کر کے روشنی ہی کی رفتار سے دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پہنچا سکتی ہے تو یقیناً ایک دور ایسا بھی آنا ممکن ہے جب مادے کو اور پھر اس کے بعد مادے سے ہی بنے ہوئے انسانوں کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے روشنی کی رفتار سے سفر کرا کے خلا میں موجود کسی بھی سیارے پر بھیجنے کے قابل ہو جائے گی لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ سائنس عام انسانوں کو اگر روشنی کی رفتار سے سفر کروا بھی لے تب بھی صدرت المنتحہ تک پہنچ صرف اور صرف نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہے انسان تو بس زیادہ سے زیادہ یہ کر سکے گا کہ روشنی کی رفتار سے سفر کر کے کبھی چاند پر کبھی مریخ پر یا کبھی کسی اور سیارے پر چلا جائے ہماری اور آپ کی زندگی میں شاید ایسا ہونا ممکن نہ ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں ایسا ہوتا دیکھیں اور ایسا کر بھی سکیں حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں